بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں آپ لانے کے لئے لائی ہوں بہت ہی پیارے سے یونیک سے کرتیوں کے ڈیزائن یہ جو کرتیاں ہیں پہلے میں نے بچیوں کے لئے سٹیچ کی ہیں چھوٹی ایت پہ میں نے سٹیچ کی تھی سوڑی بکرا ایت پہ میں نے سٹیچ کی تھی بہت پیاری بنی تھی اور الحمدللہ سے بہت ہی پیاری لگتی ہیں تو جی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا ڈیزائن شیئر کرنا چاہوں گی جبلہ نما کرتی کہنے اس کو یہ تقریباً پانچ سے چھ سال کی بچیوں کے لئے ایک تو میں بناؤں گی چھ سال کی بچی کے لئے اور ایک بناؤں گی میں چار سال کی بچی کے لئے اور یہ میں نے ایک دوبتہ لیا ہے کٹ پیس والی میں نے شاپ پہ گئی تو مجھے وہاں پہ یہ پرنٹ بہت پیارا لگا تو دوبتے کا تو میں نے لے لیا اور یہاں پہ میں کچھ یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں اور ان کے دوبتے بلکل نئے کے نئے رہ جاتے ہیں اور وہ زیادہ یوز نہیں کرتی لیکن وہ دوبتے پھیکنے کو دل بھی نہیں کرتا تو اس طرح سے اگر بچیاں ہیں تو ہم بچیوں کے خود سے بھی سی سکتے ہیں اور ان کے ٹیلر سے بھی ہم سٹچ کروا سکتے ہیں یہ آئیڈیا جو ہے آپ لے کے پانچ سال کی بچی کے لئے ہم دو میٹر کپڑا لیں گے دو غز کہہ لیں میٹر کے حساب سے تو اب ملتا نہیں ہے اور اگر ہم چار سال کی بچی کے لئے لیں گے تو ڈیڑھ غز لیں گے اور اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کا جو میں نے فرنٹ رکھنا ہے وہ میں نے الگ کر لیا ہے اور جو بیک رکھنی ہے وہ میں الگ کر لوں گی اور اس طرح سے بازو جو شولڈر ہیں وہ بھی میں الگ کر لوں گی آرام سے مطلب ڈھائی میل ایٹر کا اگر آپ کے پاس دو بٹا ہے تو اس میں آرام سے ہم چار سال کی بچی اور پانچ سال یا چھ سال کی بچی کا ایک ایک جو شرٹ ہے ایک ایک کرتا ہے یا اس کا جو کرتی ہے وہ ہم بہت آرام سے ایزیلی سلائی کر سکتے ہیں جبکہ موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے تھنڈا موسم ہے اور اس لیے میں نے کپڑا جو ہے تھوڑا موٹا فیبرک لیا ہے یہ کورٹن کا میں نے جو ہے دو بٹا استعمال کر رہی ہوں میں اور یہ ایج جو ہے بچیوں کی پانچ سے چھ سال کی ایج اس میں ہم بڑا سوٹ نہیں لے سکتے لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ جیسے ہمارے کپڑے ہوں اس طرح کے ہی ہم اپنی بچیوں کے کپڑے بنائیں تو اس طرح سے دوپٹے کافی ایسی شاپس ہیں کٹ پیس کی دکانیں ہیں جہاں بہت پیارے پیارے دوپٹے جو ہے مل جاتے ہیں ہمیں اور کچھ ہی پیسوں میں اور بہت پیارے اگر ہم ان کو خود سے ڈیزائن کر لیں تھوڑا سا دماغ لگا لیں اور تھوڑی سی کوشش کر لیں تو بہت پیارے اور بہت یونیک سے ہم فروگ جھبلہ یا بیگ سٹائل میں ہم جو ہے کرتیاں سٹچ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے وہ بھی بلکل ریڈی میٹ کی طرح تو میں اس کو بلکل راؤنڈ شیپ میں میں نے گلے کو کٹ کر لیا ہے اور میں الگ کپڑے پر نیک میں تھوڑی سی سفائی چاہیے پائپنگ کے لئے تو ہم اس طرح سے کپڑے کے اوپر جو ہم نے کمیز کا کپڑا لیا ہے اسی کے اوپر ہم گلہ چپکا لیں گے اور اسی کے اوپر کپڑا ہم بلکل پہلے کٹ کر کے پریس کر لیں گے پائپنگ کے لئے اور ہم بلکل سیدھا کپڑا لیں گے اور اس طرح سے صرف بلکل معمولی سا ہم جو ہے گیپ رکھ کے سلائی لگاتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی پیاری اور باریک سی پائپنگ جس کو مگزی کہنے وہ تیار ہو جائے گی ہماری اور پھر ہم اس کو پریس کر لیں گے اگر آپ سلائی کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آپ استری کو اپنے پاس رکھیں فورن سے سلائی کریں اور اس کو استری کے ساتھ جو ہے بہت اچھے سے پریس کر دے جائیں تو ہماری جو سلائی ہے اس میں بہت فنشنگ آئے گی بہت ہی صفائی سے ہماری سلائی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوں پائپنگ کر لی ہے اب نیک جو ہے یہ میں تھوڑی سی اتنی بچیوں پر جو گلا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ بڑا اچھا نہیں لگتا تو میں نے چھوٹا سا رکھا ہے اور بہت بڑا کٹ لگا دیا نیچے میں نے بٹن ٹیک لگا دیا ہے اور اس کے پر ہم ایک چھوٹا سا یا اس طرح کے بٹن ہم لگا لیں گے تو ہمارا جو نیک ہے وہ اتنا پیارا لگے گا بچوں کے بلکل باریک سا اور پیارا سا آپ دیکھیں گے جب پورا سٹیچ ہو جائے گا تیار ہو جائے گا تو بہت پیارا لگے گا اب یہ جو سائیڈ پہ ہے میں اس طرح سے پٹیاں لگا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے پٹیاں لگا لی ہیں بیک پہ بھی میں اسی طرح سے لگا لوں گی فرنٹ پہ بھی اور پھر میں اس کو بیچ میں کپڑا رکھ کے اور دونوں پٹیوں کو رکھ کے سٹیچ کر دوں گی تو یہ ہم اپنے لیے اپنی شرٹوں پہ بھی یہ والا ڈیزائن جو ہے ہم وہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے میں باقی کرتیاں بھی سٹیچ کر لوں گی اور اس کے نیچے جو ہے میں ٹراؤزر لے لوں گی سٹیچی بل کیونکہ جو ہے سردی کا ٹائم ہے تو ہم بچیوں کو ایزیلی ٹائٹز پہنا سکتے ہیں کیپری ٹراؤزر لے سکتے ہیں جو سٹیچی بل میں ہوتے ہیں میچ کر کے اور بہت پیاری لگیں گی بچیاں پہن کے اور یہاں اس والی کرتی پہ میں نے ریڈ کلر کا جو ہے وہ لگا دیا ہے سلک اور کٹن سٹن کا جو کپڑا ہے وہ میں نے یہاں پہ لگا دیا جو اکثر پائپنگ کے لیے ملتا ہے تو آپ دیکھ لیں میں نے ایک دو بٹے سے کتنی پیاری اور کتنی ہی خوبصورت اور یونیک سٹائل میں کرتیاں سٹیچ کر لی ہیں اور اس کے ساتھ یہ والے ٹراؤزر ایک کے لیے میں ریڈ لے لوں گی اور ایک کے لیے میں بلکل اس طرح سے براؤن کلر کا ٹراؤزر لے لوں گی یہ بلکل سٹیچیبل ہے اور جب بچیاں پہنیں گی تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگیں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیجئے گا